موسیقی ایک دن باقی ہے کل کے بعد چناؤ پرشار ختم ہو جائے گا چناؤ پرشار ختم ہوتے ہی بوٹ ڈالنا ہے اور جیسے ہی بوٹ ڈل کر کے ختم ہوگا اگر آپ دن گلنے تو آپ کے بس سات دن باقی ہیں سات دن بچے ہیں دیش کو نیا پردان منتری ملنے جا رہا ہے آپ گل لو آج کے بعد قیبت سات دن ہیں اور سات دن بعد ایک دیش کا نیا پردان منتری ہوگا اس لئے ہم ورانس کے اپنے سبی لوگوں سے نبیدن کرنے آئے ہیں اپیل کرنے آئے ہیں ویسے تو نجانے کتنے لوگ دھوکہ کھائے ہوں گے یہ دھوکے والی سرکار اور دھوکے والے پردان منتری جی نے نجانے کتنوں کو دھوکہ دیا ہوگا لیکن جو دھوکہ بنارس کے لوگوں کو ملا ہے ایسا دھوکہ کسی کو نہیں ملا ہوگا بتاؤ یہی تو شہر ہے یہی ہمارے دھارمک نگری یہی سانسکرٹ نگری اور دھرتی کا سب سے پرانا شہر یہی تو شہر ہے جس میں ہمارے دیش کے پردان منتری جی نے کہا تھا کہ ہم بنارس کو کیوٹو بنا دیں گے بتاؤ ہمارے بنارس کے ساتھیوں ہم وانہ سی میں آئے ہیں کہ کیوٹو میں آئے ہیں اور اگر کیوٹو میں نہیں آئے ہیں تو دیش کو نیا پردان منتری دیجئے یہی میں آپ سے نبیدن کرنے آیا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کیوٹو گیا ہوگا یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کوئی کیوٹو گیا کیا آرے یہ نوجوان ہیں موبائل چلا لیتے ہیں کبھی تصویر تو دیکھی ہوگی کیوٹو گی تصویر تو دیکھی ہوگی اور اگر نہیں دیکھی ہو تو جرہ ٹائپ کرنا اس کو کیوٹو کیوٹو لکھ دینا اور تصویریں دیکھ لینا اور اپنے شہر سے کسی کونے سے تشویر ملا لینا تو آپ کو لگے گا کہ اس سے بڑا دھوکا کوئی ہو نہیں سکتا جو دیش کے پدان مندری نے دیا ہو ہم کبھی گئے تھے اپنے بچپن میں کیوٹو ہمیں دیکھنے کا موقع ملا کبھی کیوٹو اور جب میں نے سنا کہ بی جے پی کے لوگ اور دیش کے پدان مندری ہمارے وارنسی کو کیوٹو بنانا چاہتے ہیں ہمیں بھی تھوڑی دیر کے لیے اچھا لگا اور مجھے یاد ہے جب میں کیوٹو دیکھنے گیا تھا تو جاپان کی راز نیاں دینی ٹوکیو سے ایک بولٹ ٹرین میں بیٹھ کے گیا تھا اس بولٹ ٹرین میں بیٹھ کر کے ہم کیوٹو تک پہنچے تھے اور کیوٹو دیکھنے کا کام کیا تھا اور آج جب میں بنارس کے بارے میں سنتا ہوں تو ہمیں دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے کہ بتاؤ دھوکہ کسی کو دے دیتے ہمیں دے دیتے اور کو دے دیتے لیکن سوچو بابا بھولے جی کہے نگری کو اور ہمارے بتاؤ بھوان کو دھوکہ دے دیا بتاؤ گلیوں میں کھوڑا ہے کہ نہیں ہے اور جو لائن پڑی تھی سیبر کی ابھی تک نہیں جوڑ پائے ہیں نگانے کتنا کچھرا ہے یہی شہر جس کے بغل میں ہماری گنگا مئیہ بہتی ہیں اور ایک طرح وڑنا ندی بھی ہے بتاؤ شہر کے لوگوں آپ کو پانی پینے کے انتظام کے لیے کیا ویبستہ کی ہے پانی پینے کو نہیں اور سچ بھارت کا سپنا دکھایا بتاؤ سچ بھارت کا سپنا دکھایا پیڑ دھوئے اور ہم پیڑ دھونے کے چکر میں رہے ہمارے نوجوانوں کی سم نوکریہ دھو دی بتاؤ کیسا ہے حال گلیوں کا کیا حال بنا دیا بتاؤ اور گنگا مئیہ کی قسم کھائی تھی کہ گنگا مئیہ ہم تمہیں صاف کر دیں گے اور ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں جن کی نیت صاف نہیں ہے وہ کبھی گنگا مئیہ کو صاف نہیں کر سکتے ہمارے ناؤ شنانے والے لوگوں کو دھوکہ دے دیا ہمارے ناؤ شنانے والوں کو انہیں بھی پریشنی میں ڈال دیا وعدہ تو کیوٹو کا تھا وعدہ تو گنگا مئیہ صاف کا تھا لیکن وعدہ یہ نہیں تھا کہ ہمارے ناؤ شنانے والوں کو بھی دھوکہ دے دیں گے سوچو سوچو کیسے کیسے دھوکے کھائے ہیں آپ نے یہی بنارس جب لوگ سبہ کے چھناؤں میں میں آیا تھا ہمارے ساتھی جانتے ہوں گے ہم نے آخری میں وعدہ کیا تھا کہ یہ جو بنارس کے تار دکھ رہے ہیں ان تاروں کو اگر آپ جتا دو گے تو تاروں کو اندر کر دیں گے بتاؤ کتنے تار اندر ہو پائے ہیں ابھی بتائیے آپ دھوکہ دیتے ہوں یہ اور کبھی کبھی بابا مکہ منتری بھی نجانے کیا کیا کہتے ہیں بتاؤ ساتھیوں یہ چھائے والا بن کر کے آئے تھے اور ہمیں اور آپ کو دھوکہ دے دیا بتاؤ بنارس کے لوگوں چھائے کے پاہنے لوگوں نے سمرتھن دے دیا آپ تو جان گے ہوگے چھائے کیسی نکلی ہے اور وہی چھائے والے آپ چھوکیدار بن کر کے آ رہے ہیں کیا آپ کو بھروسہ ہے ایسے چھوکیدار پر اور آپ کے پراشین نجانے کتنے مندر توڑ دیے گئے بتاؤ ہمارے ویراست کو ختم کر دیا جو سدھیوں سے سجوئی تھی ویراست بتاؤ نجانے کتنے مندر توڑ دیے بتاؤ مندر توڑے کے نہیں توڑے مندر توڑ دیے وہ ہماری ویراست تھی جو ہم آنے والی پیڑی کو ویراست دے کر کے جاتے انہوں نے ہماری ویراست کو بھی ختم کرنے کا کام کیا ہے یہ چھوکیدار بن کر کے آئے ہیں اور وہی بابا مکہ منتری جی اتر پردیس میں ہیں انہوں نے کانو بستہ کو ٹھیک کرنے کے لیے صدن میں کہا کہ جاؤ کانو بستہ ٹھیک ہو جائے گی اگر آپ ٹھوک دوگے اور ٹھوکو نیتی کا اثر یہ ہوا ہے کہ کوئی کسی کی سنوائی نہیں بتاؤ یہاں چوریاں ہوئی ہیں یہاں پر کانو بستہ کیا ہے بتاؤ منرس کے لوگوں دکیتی ہوئی نہیں پتا لگا سناروں کیا سونا چھلا گیا ہمارے سنافہ پہ باری جانتے ہوں گے پولیس کے سامنے سامنے پورا کا پورا چوری ہو گیا آسک نہیں ملا بتاؤ ٹھوکو نیتی کا اثر کیا ہوا اور ہم نے تو دیکھا کئی جگہیں جو ٹھوکو نیتی سکھائی تھی ہمارے مکہ منتری جی نے ہمارے بیدھائی کو سانسدوں میں بھی آج کل ٹھوکو نیتی چل رہی ہے کبھی سانسد جی بیدھائی جی کو ٹھوک رہے ہیں کئی پر پولیس ٹھوکی جا رہی ہے اور جو ہم نے اچھا انتظام کیا تھا سو نمبر پولیس کا ویسے تو آپ کے سانسد جی دنیا کے ہر کونے گھومائے شاید ہی کوئی کونہ بچا ہوگا گھومنے کا جانا گئے ہوں بتاؤ ہمارے بنارس کے لوگوں کچھ ملا ہے آپ کو کیا نہیں ملا ہے سب سے گلے ملے لیکن ملا کچھ نہیں ہے آپ کو سماجوادیوں نے دیا سب سے بہترین چیز سو نمبر کی پولیس دی سو نمبر کی فون ملا ہو اور پولیس پہنچ جائے گی آپ کی مدد کرے گی یہی بنارس سہر ہے کوئی مولا نہیں ہوگا جہاں پر سماجوادیوں کا لیپ ٹاپ نہ پہنچ گیا ہو اور وہ ایسے لیپ ٹاپ دیئے کہ جو آج بھی چلتے ہیں تو نیتا جی اور ہمیں لوگ دکھائی دیتے ہیں اور ہمارے بابا مکہ مندی جی نے لیپ ٹاپ نہیں دیے وہ اس لیے نہیں دیے کیونکہ وہ چلانا نہیں جانتے ہیں تو کیا ہوا دیجیٹل انڈیا کا کیا ہوا ہمارے ایسے نام دیئے تھے دیجیٹل انڈیا کہا کہ سٹینڈ اپ انڈیا اسکل انڈیا کیا ہوا میڈ انڈیا اور اس بار بنارس بتائے گا کہ میڈ انڈیا کیا ہے ایک ایک بورٹ دے کر کے بتائے گا کہ میڈ انڈیا کیا ہے اس لیے دھوکہ کھائے یہ سرکار دھوکے سے بنی ہے انہوں نے گنگا میہ صاف کرنے کی بات کا نہیں صاف کر پائے ہم نے کہا تھا کہ ہم ورنہ صاف کر کے دکھا دیں گے اور کام شروع ہو گیا تھا لیکن پتا نہیں کیا کیا انہوں نے ورنہ ندی کا کام روک دیا بتاؤ کام ہو رہا ہے ورنہ ندی میں کہ نہیں ہو رہا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ کام پہ بات کر لو آج کام پہ بات نہیں کر رہے ہیں بتاؤ اچھے دن آگئے کیا بتاؤ نوخری مل گئی کیا کسی کو اور نوٹ بندی کے بہانے ہمارا آپ کا پیسہ سب چھل لیا سب جمع کرا لیا یاد کرو وہ دن ہمارے پنالس کے ساتھیوں جب نوٹ بندی ہوئی تھی بتاؤ کاروبار رک گیا کہ نہیں رک گیا اس سے ہمارے بھنکر بھائی جانتے ہوں گے کہ مزدوری سے لے کر کہ ہمارے تمام لوگ جو ہاتھ سے کام کرتے ہیں ان کی روجی روٹی چھن گئی کے نہیں چھن گئی اور جو لوگ دور جگہ کام بھی کرتے تھے جو یو پی چھوڑ کر کے کہیں اور بھی کام پر چلے گئے تھے لیکن اس نوٹ بندی نے اور جی ایس ٹی نے ان کو باپس گھر بھیج دیا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی گلت نتیوں کا کام ہے بتاؤ نوٹ بندی سے کہاں کالا تھا نایا اور جو پیسہ جمع بھی تھا وہ تمام ادوپتی بھارت چھوڑ کر کے بھاگ گئے بھاگ گئے کے نہیں بھاگ گئے تو ہمارے آپ کے ساتھی نہیں تھے وہ کسی اور کے ساتھی تھے اس لیے یہ پردان منتری ہمارے آپ کے نہیں ہیں ہم بنارس کے لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں یہ پردان منتری ہمارے آپ کے نہیں ہیں یہ دیش کی ایک پرسنٹ جو سمپن نابادی ہے اس کے پرائم نسٹر ہیں ہمارے آپ کے پردان منتری نہیں ہیں انہوں نے دھوکہ دیا اور ارث ببستہ ہماری نیچے جا رہی اور جس سمیں ارث ببستہ نیچے جاتی ہے یہ سمجھ لینا کی نوخری اور روجگار کسی کے ہاتھ میں نہیں لگنے والے اس لیے بہت سارے سوال ہیں یہ پردان منتی جی کا چھے ضرور ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ جانتے ہیں کہ آنے والے سمیں میں مہا گڑ وندن آ رہا ہے یہ گھبرائے ہوئے ہیں اور ٹھیک کا آدھنی میبتی جی نے کہ اب سونی پا رہے ہیں اب نہیں سو پا رہے ہیں گھبرائے ہوئے ہیں اور اب تو ہار چہرے پہ دکھائی دینے لگی ہے اور کے والی یوپی سے نہیں گھبرائے ہیں بنگال سے بھی گھبر آ گئے بتاؤ ہمارے گڑ وندن کو جو آپ کا ہمارا گریبوں کا گڑ وندن ہے اسے کہتے ہیں کہ جاتی کا گڑ وندن ہے ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ گڑ وندن جاتیوں کا گڑ وندن نہیں ہے یہ ہمارے گریب لوگوں کا گڑ وندن ہے اور یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے کیونکہ دلوں سے گڑ وندن بنا ہے اور پھر ہمارے بنارس کے ساتھی تو جاگ رو گھیں بتاؤ پہلے شرنڈ سے سنائی دے گیا کہ نہیں سنائی دے گیا بوٹ پڑ رہا ہے کہ نہیں پڑ رہا ہے اور اگر ہم سب جیت کر کے آ رہے ہوں سب جگہ گڑ وندن جیت رہا ہو بتاؤ چندولی میں کیا حال ہے گڑ وندن کا بتاؤ سنجے چوہان جیت رہے ہیں کہ نہیں جیت رہے ہیں پھائیوی لڑ رہے ہیں مر جاپور سے اور یہ سرکار یہ سرکار کہتی کہ ہم بہت بہت دور ہیں یہ سرکار اپنا کہتی کہ دعویٰ کرتی ہے بہت بہت دور ہے سرکار لیکن سوچ نہ کبھی اگر آکڑے نکالنا کوئی چاہے اور اگر آکڑے آ جائیں تو کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن ہمارا جوان ایک شہید نہ ہو رہا ہو یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سیما کو سرچت رکھ سکتے ہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بھارت کی سیمایں کبھی اتنی اثر اچھت رہی نہیں جتنی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں اثر اچھتے ہیں اور اگر ہم اور ہم اگر جاننا چاہیں ان سے کہ بتاؤ ہمارے کسانوں نے کتنی آت مہتیا کر لی وہ جواب نہیں دینا چاہتے اگر ہم ان سے پوچھیں کہ بتاؤ ہمارے نوجمان کتنے ہیں جو آج بیروشگار ہیں جو گھر بیٹھے ہیں یہ سرکار جواب نہیں دینا چاہتی اور یہ سرکار جو آتنگواست سے لڑنا چاہتی ہے بتاؤ بنارس کے لوگوں آپ نے دیکھا ہے اپنے سامنے جو آتنگواست سے لڑنا چاہتے ہیں وہ ایک جوان تیج بہدوری آدف سے نہیں مقابلہ کر پائے بتاؤ کیا مقابلہ کر پائے یہ جوان کچھ سوال لے کر کے پوچھنا چاہتا تھا اس جوان کے پاس کچھ سوال تھے بتاؤ آپ دال اچھی نہیں دے پا رہے ہو اور بنارس میں روڑی کھا رہے ہو یہاں روٹی نہیں دے پا رہے آپ ان کو بردی نہیں اچھی دے پا رہے ان کی مانگ اتنی تو تھی کہ مجھے اچھے مل جائیں ہمیں جوتھیں اچھے مل جائیں ہماری بردی اچھی مل جائیں ہمیں بلٹیں نہیں چاہیے ہمیں بلٹ ٹوک جیکر چاہیے بتاؤ یہ جواب نہیں دے پائے یہ جو بابا مخمندری کہتے ہیں کہ بجلی ہم نے دیئے بنارس میں ہرے ہمارے پتگار ساتھیوں جانتے ہوگے وہ تو سماجوادی لوگ تھے ہمارا سینہ بڑا ہو نہ ہو بڑا لیکن ہمارا دل بڑا ہے اور ہمارے ساتھی جانتے ہوں گے کہ ایک پورے ہمارے بجرگ بیدھائک ہمارے ایک پور بجرگ بیدھائک دھڑنے پہ بیٹھ گئے تھے وہ ایسے دھڑنے پہ بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ جب تک وارنہ سی کو چوبیس گھنٹے بجلی نہیں مل جائے گی تب تک ہم دھڑنے سے نہیں اٹھیں گے ہمیں جانکاری ملی اس سمیں کے جلادہ کاری اور پولیس کپتان نے ہمیں بتایا کہ ایک بزرگ بیدھائک ہیں عمر بہت ہے عمر بہت ہے اگر آپ نے بجلی نہیں دی تو ہو سکتا ہے ان کا ساس گر بڑ ہو جائے ہم نے انہیں بلایا اور بلا کر کے ان کی تکلیف سنی اور سننے کے بعد میں نے کہا کہ اگر یہی مانگ ہے آپ کی اور اس کے بعد آپ بھوک ہڑتال توڑ دو گے تو ہم نے کہا ہم آپ کا وعدہ پورا کرتے ہیں اور اس دن کے بعد کبھی بھی بنارز میں چوبیس گھنٹے بجلی کبھی نہیں گئی ہم تو بذائی دیں گے ان بیدھائک اگر بھوک ہڑتال پہ نہ بیٹھے ہوتے تو شاید بجلی نہیں ملتی اور بیدھائک جی سے میں نے وعدہ کیا تھا اور انہوں نے بھی ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم مطفدیس کا بجلی کا کوٹہ بڑھوا دیں گے لیکن بتاؤ بنارز کے لوگوں جو وعدہ توڑ دیں کوٹہ نہیں بڑھا بجلی کا اور دیکھئے جنہوں نے بجلی دلائی شعبیس گھنٹے ان کی ٹکٹ کارٹ دی اب پتہ نہیں ریٹائرمنٹ میں کس گھاٹ کے پاس بیٹھے بھجن سن رہے ہوں گے جوان سے گھور آ گئی ہو کیا آتنگ باز سے لڑے گی سرکار اس لئے ساتھیوں یہ بنارز کا چناؤ دیش دیکھے گا یہ بنارز کی پیچان اور بنارز کے بارے میں دنیا جانتی ہے یہی لوگ جو دعویٰ کرتے تھے جھونٹا سپنا دکھاتے تھے کہ دیکھو دنیا کے لوگ ہمارا کتنا سممان کر رہے ہیں جب ہم جب فرانس کے رائے پریشنٹ آئے تھے جو دھگاٹن کیا تھا جو سب سے بڑا سولر پلان لگا ہے آپ کے مرجاپور میں یہی بھارتی جنتہ پارٹی کے پردان منطریجی اور فرانس کے راجپدی کو لے کر کے آئے تھے کبھی سوچو کس نے بنایا تھا وہ بتاؤ سماج بادیوں نے بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا اور دنیا کے دوسرے ایک راشپتی جی کو لائے تھے دلی میں میٹرو سے بیٹھا کر کے نویڈا تک لے کر کے گئے تھے وہ بتاؤ سپاہ و بسمانے وہ میٹرو بنائی تھی کہ نہیں بنائی تھی بہت گلے ملے دنیا کے نجانے کتنے لوگوں سے اور جب پانچ سال پورے ہو گئے تو دنیا کے اخوار کیا لکھتے ہیں دنیا کے اخوار جو سب سے بڑے اخوار ہیں وہ لکھتا ہے کہ اگر سرکار دوبارہ آگئی تو بھائی سے لوگ تن ختم ہو جائے گا دوسرا اخوار لکھتا ہے جس نے کبھی تعریف کی تب کچھ نہیں کہا اور اگر اسی دنیا کی سب سے بڑی میگزین نے لکھا کہ یہ جو پردھان منتری ہیں یہ سماج کو باٹھ دیتے ہیں یہ سماج کو باٹھنے والے پردھان منتری ہیں تو کہتے ہیں کہ لکھنے والا پاکستانی ہے سوچو اگر دنیا جان گئی ہے کہ لوگ تند ختم ہونے جا رہا ہے اور دنیا اگر یہ جان گئی ہے کہ پردھان منتری جی کا گجرات موڈل کوئی موڈل نہیں تھا وہ جانتیوں کو باٹھنے والا اور دھرم کے بیچ میں نفرت فیلانے والا موڈل تھا تو بتاؤ بنارس کے لوگوں مدد کرو گے کے نہیں کرو گے ہمارے یہ نوجوان کسان تو مدد کریں گے لیکن ہم آپ کے مادیم سے ان پڑے لکھے لوگوں سے بھی نویدن کرنا چاہتے ہیں ان بیپاریوں سے بھی نویدن کرنا چاہتے ہیں جو جاگرو گھم سے جاتا ہیں ہم سے زیادہ جانتے ہیں چیزیں ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ بتاؤ دیش کا لوگتند خطرے میں ہے کہ نہیں ہے اور اگر لوگتند خطرے میں ہے تو چھاوی آپ پر ہے آپ حساب کتاب کر سکتے ہو دیش میں جیتھار ہوگی ہم جیتیں گے سیٹیں زیادہ جیت رہے ہیں لیکن بنارس میں بھی سائیکل چلے یہی ہم آپ سے نویدن کرنے آئے ہیں اور ہم ایک بات اور کہنا چاہتے ہیں یہ کانگریس پارٹی جس نے آزادی کے بعد سے ابھی تک دھوکا دیا ہو گلت راستے پر دیش کو لیانے کا کام کیا ہو آپ سوچ سمجھ کر کے کبھی تھنڈے دماغ سے سوچنا جو راستہ کانگریس کا ہے وہی بی جے پی کا ہے اور جو کانگریس ہے وہی بی جے پی ہے اور بی جے پی اور کانگریس میں کوئی فرق نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بی جے پی نہیں روکنی ہے ہمیں اپنی پارٹی بنانی ہے بتاؤ یہ چناؤ لوگتن بجانے کا ہے کہ اپنی پارٹی بنانے کا ہے اور اگر لوگتن بجانے کا ہے تو ہم اپنے سب ہی لوگوں سے کہتے ہیں کہ ایک بھی بوٹ بٹ لے نہ پائے اور ایک بھی بوٹ گھٹ لے نہ پائے انہی شبتوں کے ساتھ ہم ایک بار پھر اپنے سماجوادی پارٹی کی پرتیاسی